اسلام علیکم جین ہمارے پاس موجود ہوتا ہے کروموسوم پہ وہ بنا ہوا ہوتا ہے کس چیز سے ڈینے سے یعنی ڈینے کا ایک سپسیفک پارٹ ہوتا ہے جین اور وہ پارٹ ڈینے کی کیا کرتے ہیں پروٹین بناتے ہیں یعنی جین کیا بنا رہا ہوتا ہے پروٹین بنا رہا ہوتا ہے اور پروٹین بنا کے جو باڈی ہے اس کو ڈیفرنٹ فیزیکل اپیرنس دیتا ہے میں نے مختصر طریقے سے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ جین ڈینے کا او پارٹ ہے جو پروٹین بناتا ہے لیکن توڑا ذا یہ جو میں نے ڈیفنیشن ڈالا ہے اسی کو بھی ڈسکرز کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ ان ڈپٹ میں سمجھے اس چیز کو اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو یہ دیکھئے جین کیا ہے جین ہمارے پاس بیسک یونٹ ہے کس چیز کی ایریڈیٹی کی یعنی جو بھی کریکٹر ہے ٹرانسپر ہو رہے ہیں فیرنٹ سے آف سپرنگ میں تو وہ کس چیز کے لئے ہاتھ سے کنٹرول ہو رہے ہیں جین کے لئے ہاتھ سے یعنی ایک جین ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آنکھوں کی کلر نیلی ہونی چاہیے تو کیا ہے یہ جین ہے جو بیسک یونٹ ہے اس کریکٹر کو ٹرانسپر کرنے کے لئے اچھا اب کیا ہے یہ ہمارے پاس سیکوینز ہے کس چیز کا نکلیوٹائٹ کا یہ دیکھئے یہ میں نے ایک اگزمبل کے طور پر انسولین کا جین ادھر دیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے یہ نکلیوٹائٹ کا سیکوینز ہوتا ہے یہ اوپر میں نے نکلیوٹائٹ دیئے اور یہ نیچے اس کی امائنو ایسٹ کھوڈنگ دیئے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے پاس جین ہوتا کیا ہے بعض بچے احسل میں کہتے ہیں کہ اچھا ایڈینین جین ہے تائمین جین ہے سائٹوسین جین ہے تو بندہ ایران ہو جاتا ہے کہ اب اس کو کیا کہا جائے یعنی اتنی کنسپٹ بچوں کی ویک ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ میں نے پھورا جین دیا ہے تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آ جائے یہ دیکھیں اے یو جی سے یعنی سٹارٹنگ کوڈان سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور سٹاپ کوڈان پہ یو اے جی پہ یہ ختم ہو رہا ہے اچھا اب دینے ہیں کا سیکونس ہے لیکن کیا کرتا ہے یہ انکوڈ کرتا ہے سیندسز آپے جین پرادک یعنی جین کے ایک پرادک کو یہ بناتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی انزائم بنا رہا ہو اور اس انزائم کے تھو اس لیے کہ انزائم کیا ہے فروٹینیس ان نیچر ہے اور میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ جین کیا کرتا ہے فروٹین ہی بناتا ہے تو اب یا تو وہ جین پرادکٹ آ جائے گا اس کے پرادکٹ میں کیا چیز ہو سکتی آرینے ہو سکتا ہے یا فروٹین ہو سکتا ہے اب آرینے کا ترم ادھر چیز ہو رہا ہے اس لیے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آرینے کے تین ٹائپ ہیں یعنی ٹرانسفر آرینے رائیوزومل آرینے اور مسنجر آرینے اب آپ کو معلوم ہے کہ ٹرانسفر آرینے کیا کرتا ہے یہ امائن ایسے ٹرانسفر کرتا ہے پروٹین سیندسز میں یعنی یسک سے کوئی سپیسیفک پروٹین کا ٹیمپلیٹ نہیں آرہا صرف اور صرف کیا کرتا ہے امائن ایسے ٹرکر کے پولی فیفٹا ایٹ چین میں انکارفوریٹ کر دیتا ہے دوسرے طرف رائیوزومل آرینے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا کر رہے ہیں رائیوزوم بنا رہا ہے رائیوزومل آرینے کے نام سے ہی واضح ہے مسنجر آرینے کیا کرتا ہے یہ میسج کے دیتا ہے یعنی جو ہمارے پاس جین ہے جین سے میں کیا ہے جنیٹک کوڈ ہے وہ جنیٹک کوڈ جین سے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں مسنجر آرینے میں اور مسنجر آرینے سے پھر فروٹین بنتے ہیں ادھر بھی یہ جو میں نے دکھایا ہے تو یہ مسنجر آرینے ہی دکھایا گیا ہے اس لیے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس مسنجر آرینے میں کیا ہوتا ہے یورسل ہوتا ہے یا ار ایک آرینے میں یورسل ہوتا ہے تو ادھر دیکھیں یہ یورسل نظر آرہے ہیں آپ لوگ کو تو یہ ڈینے کا سیکونس نہیں ہے مسنجر آرین اے کا سیکنس ہے اب کیا ہوتا ہے جب جین کی ایکسپریشن ہوتی ہے تو ڈین اے سے پسٹ کافی بن جاتی ہے آرین اے کی یعنی مثلا اگر ایک جین ہے اور اس نے پروٹین ہی بنانے ہیں تو پہلے وہ ڈین اے سے کنورٹ ہو جائے گا کس چیز میں مسنجر آرین اے مثلا ادھر اے یو جی ہے تو یہ اے یو جی کہاں سے بنایا ہے یہ تھی تھا سامنے ادھر سے کیا ہوا اے تھا اور پھر ہمارے پاس کیا تھا یہ سی تھا یعنی ٹی اے سی تھا اور ٹی اے سی کے سامنے جب کمپلیمنٹری آئے گا تو یہ اے یو جی بن جائے گا سمجھ آ رہی ہے تو یہ ہمارے پاس جینے سے کیا بن گیا مسنجر آرین اے یہ سارے سیکنس کے لئے اسی طرح ہو جاتا ہے اور پھر آرین اے کیا کرتا ہے وہ فنکشن کرتا ہے کس چیز کے لئے کہ وہ یا تو پروٹین بنائیں یا پروٹین بنانے میں مدد کریں سمپل یعنی یا تو ٹرانسپر آرین اے ہے وہ صرف امائنویسل ٹرانسپر کرے گا رائبوزومل آرین اے ہے وہ رائبوزوم بنائے گا اس کے اوپر جا کے پروٹین بنیں گے مسندر آرین اے ہیں تو آئے گا اس کے لحاظ سے میسج ریڈ ہوگی اور اسی کے بنیاد پہ پروٹین فولی ٹرپٹائیڈ چین میں انکارفوریٹ ہوتے جائیں گے اب جب ہم نے جین کو ڈسکس کر لیا ہے تو اب ہم علیل کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں علیل کیا ہے علیل ہمارے پاس الٹرنیٹ فارم آپ جین ہے مطلعا کلر ہیں یہ کلر ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک جین ہے اب یہ کلر ہمارے پاس جب ایک جین ہے تو پھر کلر آپ لوگ کو پتا ہے کہ ڈیفرنٹ فارم میں ہو سکتے ہیں یعنی اگر آپ کو کوئی کہے کہ کلر لیاو تو آپ کوئی بھی کلر لیاو گی لیکن اگر آپ کو کہے کہ یلو لیاو گرین لیاو وائٹ لیاو رڈ لیاو تو یہ سارے کیا ہیں کلر ہی ہیں لیکن ڈیفرنٹ فارم آپ کلر ہیں یعنی یلو الگ کلر ہے گرین الگ کلر ہے تو ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ جین ہمارے پاس الٹرنیٹ سوری علیل ہمارے پاس الٹرنیٹ فارم ہوتے ہیں کس چیز کے جین کے اب اس کی لحاظ سے آپ لوگ کو امید ہے کہ یہ سمجھ آگیا ہوگا یعنی ایک جین ہے اس کا کام یہ ہے کہ کلر کیسا ہونا چاہیے بے شک وہ کہے کہ یلو ہونا چاہیے بے شک وہ کہے کہ گرین ہونا چاہیے تو وہ اس جین کا الٹرنیٹ فارم سمجھا جائے گا علیل سمجھا جائے گا لیکن اگر ایک جین ہے اور وہ یہ کہے ایک کہے کہ ٹال ہونا چاہیے اور دوسرا کہے اس کا کلر گرین ہونا چاہیے تو ظاہر سی و ounce ہے کہ یہ دونوں چیزیں علیل نہیں ہو سکتی یہ دو الگ الگ جین ہو سکتے ہیں اب علیل میں کیا چیز ہوتی ہے علیل میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ صرف اور صرف ایک یا دو نکلیوٹائٹ کا ڈیفرنس ہوتا ہے فوری جین میں اور اسی کے بنیاد پہ جو فیزیکل ایفیرنس ہوتی ہے یعنی یلو اور گرین کا ہمیں سامنے نظر آنا یہ کیا ہو جاتے ہیں یہ مختلف ہو جاتے ہیں یہ ڈیفر کر جاتے ہیں مثلا ان ادھر دیکھے ادھر جی جی اے اے ادھر سی سی ادھر دیکھے ٹی اے آ رہا ہے ادھر ٹی ٹی سی ٹی ٹی سی کیا ڈیفرنس آیا صرف اے کی جگہ پہ یہ ڈیفرنس ہے فوری سیکونس میں یعنی ایک میں ٹی ہے اور دوسرے میں اے ہیں اسی کے بیس پہ ہمارے پاس اس کی جو ایکسپریشن ہوتی ہے اور چینڈ ہو جاتی ہے خیر ادھر تو یہ میں نے کس لحاظ سے دکھایا ہے ایموگلوبین کے سٹرکچر کے لحاظ سے دکھایا ہے جب ہمارے پاس سکلسل انیمیا ہوتی ہے لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ ادھر اس چیز کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ علیل کیا ہے آپ ادھر دیکھیں مثلا یہ ایک جین ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ٹال ہونا چاہیے ہمارے پاس ایک پلانٹ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ٹال ہی ہونا چاہیے اب یہ دونوں کیا ہے یہ جین ہے اور جین کا ایک ہی فام موجود ہے لیکن اگر یہ مثلا کہے کہ نہیں ڈارف ہونا چاہیے تو یہ کیا ہے یہ پلانٹ کے ہائٹ کو ہی کنٹرول کر رہا ہے لیکن صرف یہ کہہ رہا ہے کہ پلانٹ کی ہائٹ زیادہ ہونی چاہیے اور یہ کہہ رہا ہے کہ پلانٹ کی ہائٹ کیا ہے کم ہونی چاہیے اب ادھر دیکھیں تو ادھر یہ الٹرنیٹ فارم آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا مثلا شیف ہے اب شیف مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے لیکن پلانٹ کے کیس میں ہم پی پلانٹ کلے تو یا رونڈ ہوگا یا رنکل ہوگا سیڈ کا شیف اب یہ کہہ رہا ہے کہ رونڈ ہونا چاہیے یہ والا یہ یہ آ رہے اور یہ کہہ رہا ہے یہ والا کہ یہ ہمارے پاس امولوگس کروموسوم پہ اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں رونڈ نہیں ہونی چاہیے یہ رنکل ہونا چاہیے اب یہ کیا چیز ہے شیف کو ہی فروموٹ کر رہا ہے لیکن ایک کہہ رہا ہے کہ رونڈ شیف ہونا چاہیے دوسرا کہہ رہا ہے کہ رنکل ہونا چاہیے یہ کیا ہے الٹرنیٹ فارم آپ جین ہے یعنی جین کیا ہے قسم سے شیف ہے کلر ہے ہائٹ ہے لیکن اب کلر یلو ہو یا گرین ہو شیف میں رونڈ ہو یا رنکل ہو اسی طرح سے ہائٹ میں ٹال ہو یا ڈارف ہو سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے آپ لوگوں کے علیل سے ہمارا کیا مراد ہے علیل ہوتی کیا چیز ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو بھی آپ کو بروقت مل سکے